وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَادِ الرَّحِيمِ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْقِتَابِ وَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ آنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَالِي جَنْبَابُهَا وَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ وَلِيِّ وَأَنَا وَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ كُنْتُ مُولَاهُ فَعَلِيًّ مُولَاهُ وَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّ مَعَ عَلِي عَلِي مَعَ الْحَقِّ مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن معا علی علی معا القرآن مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر إلى المصحف عبادت النظر إلى القابت عبادت النظر إلى وجہ علی النبادت صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین ونحن على ذلك المین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين رب شرح لی صدری وجسر لی عمری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علمن رب زدنی علمن رب زدنی علما شفیع مطاع النبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم بلغ العلاب کمالهی کشفت جاب جمالهی حسنت جمیع خسالهی صلو علیہ وآلہی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ وآلہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد نبارک وسلم وصلی علیہ ذرات محترم اسی ماہ مقدس میں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اسی حوالے سے عزمت مولا علی مقام مولا علی شانِ مولا علی پر گفتگو کر رہے ہیں قرآنِ مجید کے اندر اللہ کریم نے اشارت فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ جس کے پاس کتاب کا علم ہے علماءِ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس مقام پر جس کے بارے میں ذکر ہے کہ کتاب کا علم کسے ہے اس سے مراد مولا علی ہے جس کی وضاحت آقا علی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمائی آقا علی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وچل کریم آپ کی شخصیت سے کون واقف نہیں آپ کی عظمت و شان سے کون واقف نہیں آپ کی ویلادت حرمِ کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی یہ وہ خوش نصیب کہ آقا علی صلی اللہ علیہ السلام نے آپ کو گھٹی لگائی گھٹی دی آقا علیہ السلام نے کوئی گھٹی دیتا ہے کسی شکر کے ساتھ کوئی کسی خجور کے ساتھ کوئی کسی اور چیز کے ساتھ تو آقا علیہ السلام نے جب مولا علیہ کو گھٹی دی تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعابِ دہن مولا علیہ کے موں میں ڈالا آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مولا علیہ کے موں میں ڈالی مولا علیہ نے میرے آقا کی زبان کو چوسا بیت اللہ شریف کے اندر آپ کی ولادت اس وقت رسم و رواج تھا یا طریقہ کار تھا یا مجبوری تھی یا ضرورت تھی جو کچھ بھی تھا بہرحال مولا علیہ کی ولادت حرم کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی یہ وہ شخصیت ہیں میں نے پہلے ارز کیا کہ آپ تعریف کے موتاج نہیں مولا علی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان نظر الہ وجہ علیہ نبادت علیہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت علیہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا مدینہ العلم و علیہ بابہا میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ مولا علی ہے دروازے کی حیثیت کیا ہے دروازے کی تعریف کیا ہے کہ جو شخص بھی اندر جانا چاہتا ہے جو شخص بھی علم مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے جو شخص بھی دامان مصطفیٰ کو تھامنا چاہتا ہے جو شخص بھی نسبت مصطفیٰ کو جوڑنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے لازم ہے کہ وہ دروازہ علی سے گزرے وہ دامان مصطفیٰ تھامنے سے پہلے دامان علی کو تھامیں علم مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے پہلے دروازہ علی پر پہنچیں نسبت مصطفیٰ جوڑنے سے پہلے نسبت علی کو پہچانے نسبت علی کو تھامیں اللہ اکبر میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور علی آنا و علی نور واحد میں اور علی ایک ہی نور سے ہے السوائق المحرر کا کتاب ہے علامہ ابن حجر مکی نے بھی لکھا اس حدیث کو فرمایا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں ایک ہی نور سے ہیں اور علی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خبریل بی رحمت اللہ علیہ تو فرما گئے وضاحت کر گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں اور میرے آقا نے فرمایا علی منی وعانا من العلی علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں بڑے قیمتی الفاظ ہیں دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہیں اللہ اکبر جتنے بھی صحابہ کرام آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ الفاظ ایسے الفاظ میرے آقا نے یا فرمایا مولا علی کی خاطر یا فرمایا مولا حسین کی خاطر میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں میرے آقا نے میرے مولا حسین کی خاطر بھی فرمایا حسین منی بانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اللہ اکبر یہ ایک قرب خاص ہوتا ہے یہ ایک خاص انعیت ہوتی ہے جو انفرادی لحاظ سے ہوتی ہے اجتماعی لحاظ سے نہیں انفرادی حیثیت سے مولا علی کا مقام کی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں انفرادی حیثیت سے مولا حسین کا مقام یہ ہے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اللہ اکبر علی کا میرے آقا سے ہونا اور میرے آقا کا علی سے ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے میرے آقا فرمانا چاہتے ہیں کہ جو شخص میرا دامن تھامنا چاہتا ہے وہ علی کا تھامے جو شخص مجھ سے نسبت چوڑنا چاہتا ہے وہ علی سے چوڑے جو شخص میری جارت کرنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھے جو شخص میرا چہرہ تک نہ چاہتا ہے وہ علی کے چہرے کو تکے اس لیے ان نظرو الہ بچے علی یہ عبادت ان علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اللہ اکبر چہرے کو دیکھنا چہرے کو دیکھنا عبادت وہ تو پاک حسنیاں تھی ہم سب عام لوگوں کے بارے میں بھی حدیث ہے سمات فرمائیں ہم سب بھی خوش نشیب ہیں کہ ہر اولاد ہر شخص ہر شخص حدیث پاک کے اندر ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جب صبح نیارم اٹھتا ہے صبح نیارم اٹھ کر مسکرا کر اپنے والد کے چہرے کو مسکرا کر دیکھیں میرے آقا نے فرمایا اسے حج مقول کا سواب حرام بندہ حرام بندہ صبح اٹھ کر مسکرا کر خوش ہو کر والد کے چہرے کو ایک نظر سے دیکھیں میرے آقا نے فرمایا حج مقبول کا سواب ہے صحابہ نیارز کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص دین کے اندر سو مرتبہ دیکھے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے اسے سو حج کا سواب ہے اب عام بندہ والد کے چہرے کو دیکھے تو سو حج کا سواب تو پھر چہرہ علی ہو پھر چہرہ علی ہو تو اس چہرے کو دیکھنے سے کتنی عبادت ہوگی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرما گئے کہ مرشدہ دیدار ہے باہو منو لکھ کروڑا حجہ ہو عقیدت والے محبت والے نسبت والے تو یوں کہہ گئے تو مولا علی کے چہرے کی عظمت و شان کیا ہوگی مولا علی کے چہرے کو دیکھنے کا سواب کیا ہوگا مولا علی کے چہرے کو دیکھنے کی عظمت و شان کیا ہوگی کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے خود فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن و ما علی علی و ما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے کتنا گہرہ تعلق ہے اہلِ بیعت کا مولا علی کا کہ مولا علی قرآن کے ساتھ قرآن مولا علی کے ساتھ علی کا تعلق قرآن کے ساتھ قرآن کا تعلق علی کے ساتھ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تعلق ہے علی کا قرآن کے ساتھ قرآن کا علی کے ساتھ یہ تعلق صرف دنیا تک نہیں حشر کے دن بھی جب حوزِ کاؤسر پر کھڑے ہو کر جب اپنی پیاسی امت کو جان پلا رہا ہوں گا اس وقت بھی قرآن کا تعلق علی سے ہوگا علی کا تعلق قرآن سے ہوگا صرف دنیا تک نہیں حشر کے دن بھی یہ تعلق قائم و دائم ہوگا اللہ اکبر القرآن ما علی علی و ما القرآن قرآن کا تعلق علی کے ساتھ اور علی کا تعلق قرآن کے ساتھ اللہ اکبر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ابن ماجم حدیث حضرت ابن عرکم راوی ہیں الخصائص النسائی اور حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو اپنی مسنت کے اندر لکھا حضرت سعید بن مالک بھی راوی ہیں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیت ہے اولا کا معنی کیا ہے اولا کا معنی مفسرین نے کیا اولا کا معنی مولا ہے اولا کا معنی قریب ہے اولا کا معنی آلہ ہے اولا کا معنی مالک ہے اولا کا معنی مولا کریں تو میرے آقا بھی ساری کہنات کے مولا ہیں ساری کہنات کے مؤمنین کی جانوں کے قریب ہیں ساری کہنات سے آلہ ہیں ساری کہنات کے مالک ہیں فرمایا اولا کا معنی مولا ہے میرے آقا نے فرمایا قرآن کی آیت ہے اولا کا معنی مولا ہے اللہ کے نبی آلہ ہے اللہ کے نبی مالک ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں کے اندر فرمایا جس کو حضرت امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر بھی لکھا نسائی نے بھی لکھا امام احمد بن حنبل نے اپنی محسنت کے اندر بھی لکھا رابیوں کے میں نے نام لی ہے حضرت برائے بن عاصف حضرت ابن عرکم حضرت سعاد بن مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل نے بالخصوص انہوں نے اپنی محسنت کے اندر صدیز کو لکھا میرے آقا علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا صحابہ سے پوچھا النبی府 اولا بالمؤمنین کیا میں مؤمنین کی جانوں کا مالک نہیں ہوں کیا میں مؤمنین کی جانوں کے زیادہ قریب نہیں ہوں کیا میں مؤمنین کی جانوں کا مولا نہیں ہوں صحابہ نے عزقہ بلا ہاں یا رسول اللہ پہن تو میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن لو میرے آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ہاتھ پکڑ کر فرمایا فرمایا ان اللہ ولی جی اللہ میرا مولا ہے و آنا ولی المؤمنین میں مؤمنین کا مولا ہوں من کنت مولا ہو و علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یا اللہ تو بھی اس کا مولا بن جو علی کو مولا مانے یا اللہ تو بھی اس کا مولا تو بھی اس کا مولا بن جو علی کو مولا مانے جو اسے دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ جو اسے دشمن رکھے تو بھی اسے دشمن رکھ من کنت مولا ہو و علی جن مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قزن ہے میرے آقا حضرت مولا علی کے قزن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاریخ کے اندر ہے کہ سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں مولا علی کی خدمت پہ پہنچا تو میں نے نظر کی تو میں نے اندازہ لگایا کہ اگر ساری قینات کے علوم کے دس حصے کیے جائیں ساری دنیا کے ساری قینات کے علوم کے دس حصے کیے جائیں تو ان دس حصوں میں سے میرے پاس اگر ہوگا تو صرف ایک حصہ ہوگا باقی نو کے نو دس حصوں کا علم مولا علی کو ہے اللہ اکبر حدیث پاک ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس خرماتے ہیں کہ ایک رات چاندنی رات تھی چاند اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا تھا مولا علی نے مجھے فرمایا عبداللہ ابن عباس عشاء کی نماز پڑھ کے مقام جبانہ پر آ جانا حضرت عبداللہ ابن عباس عشاء کی نماز پڑھ کر اس چاندنی رات میں مولا علی کے پاس پہنچے جب قریب تھے مولا علی بھی تشریف خرما ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تشریف خرما ہے تو اس وقت حضرت علی المرتضی شہرِ خدا نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا مَا تَفْصِیرُ الْعَلِفُ مَا تَفْصِیرُ الْعَلِفُ مِنْ الْحَمْدُ الْحَمْدُ کی الْحَمْدُ کی تفسیر تو بیان کر مَا تَفْصِیرُ الْعَلِفُ مِنْ الْحَمْدُ مولا علی نے حضرت عبداللہ سے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا مولا علی نے کہا مَا تَفْصِیرُ الْعَلِفُ مِنْ الْحَمْدُ الْحَمْدُ کی علیہ کی تفسیر بیان کر حضرت عبداللہ ابن عباس از کہتے ہیں حضور میں نہیں جانتا فَتَقَلَّمَ فِي تَفْصِیْرِهَا سَاتًا تَامَتًا پھر مولا علی نے الحامد کی علیہ کی ایک گھنٹہ تفسیر بیان کی پھر مولا علی نے کہا مَا تَفْصِیرُ اللَّامٍ مِن الْحَمْدُ الحامد کی لام کی تفسیر بیان کر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور میں نہیں جانتا پھر مولا علی نے لام کی ایک گھنٹہ تفسیر بیان کی پھر مولا علی نے کہا ما تفسیر الحا من الحمدو الحمد کی ہا کی تفسیر بیان کر حضرت عبداللہ ابن عباس پھر عرض کرتے ہیں حضور میں نہیں جانتا حضرت مولا علی نے ایک گھنٹہ ہا کی تفسیر بیان کی پھر مولا علی نے کہا ما تفسیر المیم من الحمدو الحمد کی میم کی تفسیر کیا ہے الحمد کی میم کی تفسیر بیان کر حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر عرض کیا حضور میں نہیں جانتا حضرت مولا علی نے میم کی ایک گھنٹہ تفسیر بیان کی پھر مولا علی نے کہا ما تفسیر الدال من الحمدو الحمد کی دال کی تفسیر بیان کر حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے حضور میں نہیں جانتا اللہ اکبر حضرت مولا علی نے دال کی ایک گھنٹہ تفسیر بیان کی عشاء کی نماز کے بعد مولا علی نے الحمد کے پانچ حرفوں کی تفسیر اتنا وقت بیان کی کہ رات بیٹ گئی ساری رات گزر گئی صبح کے وقت معزن نے ازان دی حضرت مولا علی نے کہا عبداللہ جاؤ اب فرض نماز کی فرض کی تیاری کرو اللہ اکبر حضرت مولا علی نے فرمایا اللہ اکبر کے قرآن کی اندر قرآن کے اندر جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہو میں بتاؤں گا قرآن کی ایک ایک آیت کے مطابق بتاؤں گا یہ قرآن کی آیت نازل کہا ہوئی اس قرآن کی آیت کے نزول کا مقصد کیا تھا اس قرآن کی یہ قرآن کی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی قرآن کی ساری آیتوں کے نزول کو بھی جانتا ہوں ساری قرآن کی آیتوں کے نزول کو مقصد کو بھی جانتا ہوں کس واسطے نازل ہوئی سارے واسطوں کو بھی جانتا ہوں قرآن کے ایک ایک حرف اور قرآن کی ایک ایک آیت حتیٰ کہ قرآن کی زیر زبر پہ شد مد کی مارکت کو بھی جانتا ہوں اللہ اکبر مولانی نے فرمایا کہ قرآن کا سارا نچوڑ سورت فاتحہ کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا نچوڑ بسم اللہ کی باع کے اندر ہے باع کا سارا نچوڑ باع کے نکتے کے اندر ہے مولا علی نے فرمایا وہی نکتہ میں ہوں فرمایا وہی نکتہ میں ہوں اللہ اکبر مسنبی شریف کے اندر مولانا روم نے اس واقعے کو نکھا بعض حضرات احتراز کرتے ہیں یاد رکھئے مستند کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں واضح کر رہا ہوں مستند کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں مسنوی شریف کے اندر مولانا روم نے رکھا عام کتابوں کے اندر لوگ یہ واقعہ پڑھتے ہیں لیکن انہیں علم نہیں کہ یہ واقعہ اصل میں ہے کہاں آپ سنتے ہیں کہ جب مولا علی سواری پر سوار ہوتے سواری پر سوار ہوتے ایک قدم رکعہ پر رکھتے دوسرا قدم رکعہ پر نجاتا کہ قرآن پا ختم ہو جاتا یہ مستنت کتابوں کے اندر نہیں مولانا روم نے مسنوی شریف کے اندر اس واقعے کو لکھا مولانا روم بہت بڑے عارف تھے بہت بڑے عاشق رسول تھے بہت بڑے عالم دین تھے بہت ساری انہوں نے دین کی خاطر کتابیں لکھی ہیں مولانا روم نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ جب مولا علی جب سواری پر سوار ہوتے ایک قدم رکعہ پر ہوتا دوسرا قدم رکعہ پر نجاتا کہ قرآن ختم ہو جاتا جب آپ سواری سے نیچے اترتے ایک قدم کو اٹھاتے دوسرا قدم رکعہ سے نہ اٹھتا قرآن ختم ہو جاتا آپ سے سوال کیا گیا حضور کاری قرآن پڑتا ہے حافظ قرآن پڑتا ہے ہر شخص ہر مسلمان مومن قرآن پڑتا ہے لیکن اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر قرآن ختم نہیں کر پاتا اللہ اکبر مولا علی کے جواب سنی الفاظ سنیے مولا علی نے فرمایا کہ جب کاری قرآن پڑتا ہے تو اس کی صرف زبان قرآن پڑتی ہے جب حافظ قرآن پڑتا ہے اس کی صرف زبان قرآن پڑتی ہے جب ہر بندہ مومن مسلمان ہر شخص قرآن پڑتا ہے تو ہر شخص کی صرف زبان قرآن پڑتی ہے جب مولا علی قرآن پڑتا ہے تو مولا علی کی زبان کے ساتھ صرف زبان نہیں مولا علی کے جسم کا لونوں مولا علی کا جسم کا بال بال قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسی لئے فرمایا القرآن و معا العلی العلی و معا القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اللہ اکبر قرآن اور علی کا گہرہ تعلق آخر میں آخر میں ٹائم ہو رہا ہے آخری بات کر رہا ہوں قدیش پاک کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں پانچ سات حدیثیں ایک حدیث از کر رہا ہوں کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری جنوں میں آپ بیمار ہوئے علیل ہوئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نماز کس فرائش سر انجام دے رہے تھے سترہ سولہ یا سترہ نمازیں حضرت صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائیں تو اسی دوران صحابہ کرام کی وہ نگاہیں جو روزانہ حضور کے چہرے کو دیکھتی تھیں روزانہ حضور کے چہرے کو تکتی تھیں روزانہ حضور کے مکڑے کا دیدار کرتے اب کافی وقت بیٹ گیا حضور کے مکڑے کا دیدار نہیں ہو رہا حضور کے چہرے کی زیارت نہیں ہو رہی صحابہ بے چین تھے بے تاب تھے ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضرت شدیق اکبر مسلح پر تھے نماز پڑھا رہے تھے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہفاقہ محسوس کیا حجرے سے صدیق اکبر مسلح سے پیچھے ہٹنے لگے میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا نماز مکمل کرو صدیق اکبر نے نماز مکمل کی میرے آقا پھر واپس سلیج گئے ایک حدیث کے اندر ہے کہ میرے آقا علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیثیں از کر رہا ہوں میرے آقا علیہ السلام حجرے میں تھے اور حجرے سے ہی پردے کو ہٹایا حجرے سے پردے کو ہٹایا تاکہ صحابہ کرام کو دیکھوں حجرے سے جب پردے کو ہٹایا صحابہ کرام حالت نماز میں تھے کیا خیال ہے کہ نماز عبادت ہے نہیں بولیے نماز عبادت ہے رب کی عبادت ہے سجدہ رب کو ہے یہ عبادت تھی صحابہ کرام عبادت خدا کی عبادت میں تھے بندگی میں تھے نماز میں تھے حالت نماز میں جب صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ پردہ ہٹا ہے حجرے سے پردہ ہٹا ہے تو صحابہ اکرام نے حالت نماز میں حضور کے مکڑے کو دیکھا عبادت خدا کی تھی زیارت مصطفیٰ کی تھی نماز میں تھے صحابہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں صحابہ سے بڑھ کر کوئی تربیت یافتہ نہیں صحابہ سے بڑھ کر کوئی صحبت یافتہ نہیں صحابہ سے بڑھ کر کوئی فیض یافتہ نہیں اور اول صحابی اول خلیفہ حضرت سیدنا صدی کے اکبر بھی موجود تھے حضرت عمار فاروق بھی موجود تھے حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے مولا علی بھی موجود تھے سارے صحابہ مقرب صحابہ سارے موجود تھے نماز کی حالت میں جب صحابہ اکرام کی نگاہ حضور کے چہرے پر پڑی حضور نے پردے کو ہٹایا صحابہ اکرام کی نگاہیں چہرے مصطفیٰ پر چہرے مصطفیٰ پر پڑی تو صحابہ اکرام کی زبان پر الفاظ کیا تھے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں میرے الفاظوں رد کر دیں صحیح بخاری کے الفاظ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کا چہرے انور ایسے ہے جیسے قرآن کا ورک ہو حضور کا چہرے انور ایسے ہے جیسے قرآن کا ورک ہو تو پھر مجھے کہنے دو کہ چہرے مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پر لاکھوں سلام صحابہ اکرام تو چہرے مصطفیٰ پر رک گئے کلندریہ لاہور سے پوچھو جسے شاعر مشرق بھی کہتے ہیں میری مراد علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہ جس کا کلام بڑے بڑے مفسر بڑے بڑے محدث بڑے بڑے عالم دین ہر مکتب فکر کے عالم دین منبر رسول پر بیٹھ کر اس کا کلام پڑھتے ہیں علمہ اقبال کہتا ہے کہ صرف چہرے مصطفیٰ پر نہ رکو مجھ سے پوچھو کہ آقا علیہ السلام کا وجود مقدس کا ہے وہ کہتا ہے کہ لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب صرف یہ نہ کہا کہ چہرے مصطفیٰ قرآن قبر کہے علمہ اقبال نے پوری کتاب کہہ دی کہ آقا علیہ السلام کا سارا وجود مقدس سراپا قرآن تھا سراپا کتاب تھی لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب اصل نکتے کی طرف آتے ہیں جب آقا علیہ السلام کا چہرے انور قرآن کی مثل ہے قرآن کی مثل ہے تو جہاں پر میرے آقا فرمائے کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں جب میرے آقا کا چہرے انور قرآن کی مثل ہے تو پھر مولا علی کا چہرہ بولیے مولا علی کا چہرہ بھی قرآن کی مثل ہوگا اسی لئے میرے آقا نے فرمائے ان نظرو الہ وجھ علی نبادتن علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اللہ اکبر دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنی پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے سلامی